کوٹا کے رنگباری علاقے میں آل صبح ہے کسی نے گھر کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں میں آگ لگا دی جس میں دو بائیک اور دو ٹھے لے جل کر خاک ہو گئے گھٹنا تڑکے تین سے چار بجے کے بیچ کے بتائی جا رہی ہے جب کسی صرفرے نے گھر کے باہر کھڑی گاڑیوں میں آگ لگانے کی گھٹنا کو انجام دیا بڑے ٹھیلا چالک نے بتایا ہے کہ اس کا نیا ٹھیلا تھا جو اسے حال ہی میں اس نے نیا خریدا تھا وہ پوری طرح جل کر خاک ہو چکا ہے صبح جب اس نے دیکھا تو آس پاس کی بائیک اور ٹھے لے پوری طرح جلنے سے نزد ہو چکے تھے بڑیت کے انصار اس آگ جنی سے انہیں ڈھائی لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے جس کی سوچنا انہوں نے مہاوی نگر تھانے پولیس کو دی ہے جہاں پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی ہے آس پاس کے سیزی ٹی وی بھی گھنگا لے جا رہے ہیں وہیں لوگوں سے بھی پوشتاج کی جا رہی ہے اپنے بیس کے کام جلاتا ہوں میرا مہاو جا دلائے جائے میرے کو آس پر کار دی کچھتا دیو آپ مہاو جا جو مکان ہے اور مہاو جا مل جائے مہاو جا کو دوسکا لے جیلا نیتا کہ پرانا تھا ہے نیتا کہ نیتا ہے بھی تو بندہ بیجنو میرا ہے اس کو دولائی لاسکتا نفتان ہے گاری دو گارے جلتی ہے گاری جلتی ہے کہ سلینڈر ایک دلاؤں گاری جلتی ہے جلتی ہے کہ سلینڈر ایک دلاؤں گاری جلتی ہے گاری جلتی ہے کہ سلینڈر ایک دلاؤں گاری جلتی ہے گاری جلتی ہے